بھائی صاحب یہ ایسے تو تیر اندازی کا ایک مقابلہ ہو رہا تھا اور اس میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے بہت کہا کہ میں تیر چلاوں گا اور سب لوگوں نے سانس روک لی اور تیر چلا اور نشانے پر نہیں بیٹھا تو کہنے لے کہ کوئی ہسنے کی بات نہیں ہے یہ تو میں بتا رہا تھا کہ کچھ لوگ اس طرح تیر چلا اس کے بعد پھر دوسرا چلایا تو وہ بھی نشانے پر نہیں بیٹھا تو کہنے لے کہ کچھ لوگ اس طرح بھی تیر چلا دے گی اور وہ تیسرا تیر اتفاق سے چونکہ نشانے پر بیٹھا تو کہنے لے گے اور میں خود تیر یوں چلا دے گا تو آج ایک ایسے نوجوان ہیں میرے ہی ہاں جو جن کے ترکش میں تیر ہیں تنز و مزاک تھی شاہر آپ کے پہلے انہیں دیکھا ہو آئیے ملی ان سے موین اختر صاحب سٹیج ان کے لیے ہاتھ آزوین سلام علیکم پچھلے تنوں ملک میں الیکشن کے سلسلے میں بہت ہنگامہ رہا ایک ہنگامہ ملک میں رہا دوسرا ہنگامہ چلی ویشن والوں نے کیا بہت اچھے پروگرام انہوں نے بیش کی ہے تو میں بھی اپنے ایک دوست کے یہاں بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ ایک آواز میرے سماعت سے ٹکرائیب خواتین ادرات اس وقت میرے پاس کوئی نتیجہ نہیں ہے آئیے قراشپور صاحب کی ڈیوٹی ختم ہو رہی ہے سندھ الیکشن کمیشن چلتے ہیں دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا نتائج ہے شکریہ اتھر علی صاحب اس وقت میرے پاس کوئی نتیجہ نہیں ہے میری ڈیوٹی بھی ختم ہو رہی ہے صدیق عرشت صاحب موجود ہیں ذرا ان سے پتہ کر لیں آپ کے کیا ہے سلسلہ الیکشن کا تو وہ یہ کچھ یاد آگیا کہ ایچے ظلم اس کے بعدی دائے تھارمی بینم صدیق عرشت صاحب شکریہ قراشپور صاحب آپ اختر شماری کیجئے ہم مردم شماری کریں گے ناظرین اس وقت میرے پاس تھرپارکر زلہ نمبر ایک کے نتائج موصول ہو چکے ہیں جس کی روح سے بائیس پولنگ اسٹیشنز میں سے بارہ کے نتائج موصول ہو چکے ہیں جس کی روح سے آزاد امبیدوار جناب تھرک خان پچاس ووٹوں سے سبقت حاصل کر رہے ہیں جناب جھڑک خان پر جو آزاد امبیدوار ہیں یہ تھے کل نتائج اب کوئی نتیجہ نہیں ہے ناظرین ذرا ایک منٹ کوئی نتیجہ ہے جناب نہیں آئے جناب آئیے ذرا اثر علی صاحب کے پاس چلیں ان کے پاس کیا نتائج ہے اثر علی صاحب شکریہ سید تکشہ صاحب اس وقت میرے پاس کوئی نتیجہ نہیں ہے تو آئیے وقار رحمہ صاحب سے پتہ کریں اس سلسلے میں کہ ان کے کیا رائے ہے اس سلسلے میں وقار صاحب وقار صاحب یہ جو سندھ میں الیکشن ہو رہے ہیں اس کے مطالق آپ کچھ کرمائیں گے ویسے تو یہ کہنا مشکل ہوگا کہ کونسی پارٹی سبقت حاصل کی ہوئے ہے ویسے مشرقی پاکستان سے غاملی کا خاصہ زور ہے اور مغربی پاکستان میں صوبہ سندھ میں جو پیپلز پارٹی نے ونیس نمائندے کھڑے کیے تھے انہیں چاہیے تھا کہ ونتیس نمائندے کھڑے کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ابھی کچھ کہنا مناسب نہیں ہوگا تو میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا آج کل کی خواتین جب بال بناتی ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے بال بناتی ہیں اس کے لئے بڑے جتن ہوتے ہیں صاحب پرانی ایک خاتون تھی بیچاری بہت پرانے وقتوں کی تو انہیں میں نے بال بناتے ہوئے دیکھا بلاحظہ فرمائیے پرانے وقتوں کی عورتیں نہ آنے کے بعد بال کیسے بنائے کرتے ہیں پرانے وقتوں کی عورتیں نہ آنے کے بعد پرانہ وقتوں کی عورتیں نہ to pinpoint mascara پرانے وقتوں کی عورتیں نہ壹نا تو میں طرف رہے ہیں پرانے وقتوں کی عورتیں نہ이 stی Construction پرانے وقتوں کی عورتیں نہ ایک到底 couru に جو ملتے ہیں تو آپ کی عورتیں نہ دیکھا پرانے ولی انتا آنے کے بعد پرانے وقتیں نہ دیکھا آخر میں ایک پکچر ریلیز ہوئی تھی اس میں لہری ایک اپنے سامنے والے آرٹس سے کیا کہتے ہیں کہنے لگے کہ وہ سامنے والے آرٹس ان سے کہتے ہیں یار لہری وہ لڑکی مجھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی مڑ کے نہیں دیکھ رہی تھی بھائیا اس کے کردن کی فیٹنگ یہ الٹی ہے لڑکی کہنے لگے آپ مجھے سلیل کر رہے ہیں اپنی طرف سے تو بھولی کوشش کر رہے ہیں آگے آپ کی مرضی لڑکی کہلے گی نانسنس سیڈیٹ جاہل گمار بتمیز آپ تو ایسے چلا رہی ہیں جو سے میں نے آپ کی دمپے پہ رکھ دیا موسیقا 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 موسیقا